شہری جاگ روڑٹا کیا تمہیں بھی میری طرح نیم نہیں آ رہی جیو ریڈی نیم تو جیسے آنکھوں سے پتنی خیر میں تو بہت اکیلہ محسوس کرنے لگوں اپنے آپ کو حالات کے بھون میں دھستہ ہی چلا زہار ہوں کہنے جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تم اکیلے نہیں ہو اور حالات کے ہور سے نکلنے کے لیے تمہیں بہادری دکھانی ہوگی اب ٹھیک کہنے دی کہنے سننے کا تو وقت نہیں رہا اب تو ہمت کرنے کا وقت ہے مجھے ڈر ہے شہری کے تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو تمہارے ساتھ ہوا میرے دی ایسا نہیں ہوگا اپنے ساتھ تمہیں نے ظلم کر بھی لیا اور سہ بھی لیا لیکن اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میبار دراصل شہری اچھے کی وجہ سے دوسری شاہدی نہیں کرنا چاہتے لیکن میرے پاس اس کا ایک خل ہے کیا مامی پلیز جلدی بتائیں انہیں لڑکی والوں کا سامنے میری ناپ کٹ جائے گی وہ حل بتائیں گے کیا ہے کیوں نے بابی کو نہیں مامی بابی کو میں سنوبر کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی ساری زندگی اس کی یاد میں تڑپے گی یہی اس کی سزار لیکن میں تو کچھ اور کہنا چاہوں گا وہ کیا تم ایسا کرو نازو بابی کو گود لے لو کیونکہ تم بے اولاد بھی ہو ماما یہ تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نہیں مامی میں اسے گود نہیں لے سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نسیر سمتنگ رانگ سوئی چھٹ کیا بات ہے کوئی گھر پڑ ہے کیا جس کی قسمتی خراب ہو اس کے ساتھ تو سب غلطی غلط ہونا ہے نا بھئی تمہاری فلسفیانہ باتیں میرے تو سر پر سے گزر جاتی ہیں آسان الفاظ نے بات نہیں کر سکتی کیا رائلہ میری زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ اب آسان لفظ جھوڑنے سے بھی نہیں ملتے خیر تم سننا چاہتی ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے ایک بڑے گھر کی بہو ارمانوں سے بھی آتی لگی ہے مجھا کی مجھے فتا چلا کے بھائی ساتھ آنے کی مجھے مجھے دو دن دے مزاہر تو بہت چند چھوڑنے کی پھر خیر مانگی موسیقی 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 مجھے بھی اپنے بھابی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنا پڑا میں تو اسی ظالم بھابی نہ تھی میں نے تو اپنی نندوں انسان کو اتنا میٹھا بھی نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ درنے والا سمجھ کے نگل جائیں میں وارٹنگ ومن ہسٹل میں رہتی ہوں تم چاہو تو نہیں رائلا اب چاہنے کا وقت نہیں ہے تم تم ان سے آج ہی بات کر لو اوکے میں کل ہی شیفٹ ہو جاؤں گی وہاں اور ایسے بھی اب تو مجھے وارٹنگ بھی مل چکی چلیں کیا بات ہے بڑا مسکرہ مسکرہ کی اخبار پڑھنے کوئی خزانہ نکل آیا ہے ہاں درتائی دیکھو کمھارا امراضہ بے کل صحیح ہے آج کی اخبار میں خزانہ ہی ہے بلکہ کارون کا خزانہ ہے کیا آپ سچ کے رہے ہیں ہمیں خزانہ مل گیا جی نہیں ہمیں نہیں جس کو ملنا چاہیے تھا اسی کو ملا وہ ناصر میں یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اور یہ کہ جب وہ مہرمان ہوتا ہے تو کھل کے مہرمان ہوتا ہے اس کی یہ بات سچ ثابت ہے کیا ناصر کا کیا ذکر ہے بات تو خزانے کی ہو رہی تھی میرا دل تو آپ اپنے نازک دل کو تھام دیتے ہیں اس لیے کہ یہ خبر سننے کے بعد دل کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے لہٰذا احتیاط بہت ضروری ہے تو خبر یہ ہے ذر تاج بیگم کہ آج چالیس ہزار والے بارنوں کی قرآن دازی چھپی ہے اخوار میں اور پہلا انام مبلغ پانچ کروڑ روپیا آپ کی ساپ کا بہو سنوبر کے بارن پر دیتا ہے پانچ کروڑ سنوبر کے نام یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سکتا نہیں وہ کیا ہے بیشے نام تو آپ کا ذر تاج ہے لیکن ذر کا یہ تاج کسی اور کے سر پیش سچ گیا اب آپ اپنا نام بدل لیں پھلال تو ہوش سمالیں ہم جا رہے دفتر اے ہی اری نازو فون اٹھا ابھی تک پڑی سو رہی ہوگی آدھات ہی بنا لی دیر تک سونے کی ادھر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے ہلو ہلو اری نازو اری ممی اتنی صبح صبح چلدی بستر چوڑ اور میری طرف آ اری بہت ضروری بات کرنی ہے کچھ خبر بھی ہے ہرے ممی ہاتھی ہوں لیکن بتائیں تو صحیح کے بات ہے کیا وہ پانچ کروڑ کا انامی بانڈ نکل آیا ہے کیا ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں ہمارے بانڈ پہ پانچ کروڑ پہ آپ نے آپ نے ان کو فون کر دیا اچھے چھوڑے میں آپ کو لے کے ابھی آ رہی ہوں ہاں بس جلدی آ جاؤ آپ بانڈ نکال کے رکھئے بس بس ہم دونا فاراں آ رہے ہیں اکی ہائے ہائے بتا نے کم بخت نے کہا رکھ دی ہے کہیں دے دی کے تو نہیں چلے دے اچھے ہم نے تو اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا یا خدا کہاں دوں گا مل گئے یا اللہ دیرا شکر ہاں اب میں کروڑ پتی بن جاؤں گی ہاں 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 کہاں تھی آپ اٹھلے پان کی اپنے پان بان کیا ہوا تا آپ کو پتے چلا اس کا پانچ کروڑ کا پان نکڑایا ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ کہا نا تم نے ارے آپ تو سن کے چکرا گئی دیکھیں گی تب کیا ہوگا اچھا چلیں اب مامی نے بلائیا ابھی ابھی پلیز ٹھہرو مجھے اتنی بڑی خوشی کو فیل تو کر لینے تو پانچ کروڑ مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ میں ایک کروڑ پتی ہو گئی ہوں لا تیرا شکر میں ہم کروڑ پتی بن گئے پانچ میں سے دو کروڑ تو میں ہی لے لوں گی نازو تم تو بہت فراغ دلو میرے لیے تین چھوڑ دیئے ویسے بھی میری ضروریات تم سے کہیں زیادہ ہے ڈیفنس میں میں نے نومی کے نام سے کوٹھی بھی تو خریدنی ہے اور تین کروڑ تم لے لوں گی تم ممی، ڈیڈی اور شیری کیلئی کیا بچھے گی؟ اوفو بابا انہیں محلہ اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے گاری ہے، بزنس ہے، بینک بیلنس ہے میں نے ایچولی پلانن کیا ہے کہ ناسر کے ایک فرنڈ ہے ان کا شروع ہوں گا وہاں سے میں کار بک کرواؤں گی میٹرالک کلر ہے اور میری فیوریٹ کار ہے وہ گاڑی تو آپ نے بک کروالی ڈرائیو کرنا تو آپ کو آتی نہیں ہے بے وقوف لڑکی کروڑ پتی لوگ خود ریو نہیں کرتے بلکہ ڈرائیور رکھتے ہیں شان کے ساتھ بھائی یہ تو زیادتی ہے ایک کروڑ زیادہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں پانچ کروڑ میں سے کچھ بچ گیا تو تمہیں دے دوں گی لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کیا کروڑی اللہ رکھے تمہارے پاس بھی تو سب کچھ ہے ارے میں تو جمیل کے ساتھ بلڈ ٹور پہ جاؤں گی دنیا دیکھوں گی خوب انجوائے کروں گی آہاں لیکن میں ناصر اور نومی کو لے کے عمر پہ جاؤں گی اچھا چلے نا جا کے بان تو کم از کم حصول کر لیں میں نے مامی سے کہا بھی تھا کہ جب مل جائے تو فان کر دی جگا مگر وہ تو اوکی اوکی تم چلو بلکہ میں یوں کرتی ہوں کہ نیبر میں زاہدہ ہے اس سے کہہ دیتی ہوں کہ نومی آئے تو اسے اپنے پاس بٹھا لیں چلو دیکھا بھئی جلدی گھر آگے آج بھئی تم بھی اچھی بھورت ہو دیر سے آو تو شکایت اور جدی آو تو مسیبت اچھا وہ من بھر کا سر ہلا دیا تولے بھئی کی زبان نہیں ہلا جاتی یعنی وجہ نہیں بتا سکتے کہ جلدی کیوں آتا ارے بھئی وجہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے بھئی میں آفیس چھوڑ کر اس طرح گھر میں ہی آگا کیا وجہ ہے بھئی مجھے بھی تو آخر پتا چلے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم وجہ جانے بغیر میری جان نہیں چھوڑو تو پھر سنو پتا ہے کیا وہ آفیس میں مجھے اس کی تیلیفون ہے تو بھئی وہ سنو بھر کا جاتا ہے پھانس روڑ کا بھان ملتا ہے تو اس کی تیلیفون ہے مجھے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے لگتا ہے کہ میری ساری نمازیں سارے روزیں ساری عبادتیں پوری ہو گئیں وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ جب دیتا ہے چپ پھاڑ کے دیتا ہے ویسے وہ میری سنوبر کا ہے میں ابھی دیکھا آتی ہوں ملتا ہے موسیقی